الحمدللہ اللہ علی العظیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمائین اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجیس اہل البیت ویطاہركم تتهیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآشحابہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ وآشحابہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برہانہ وعظمہ شانہ و جلہ ذکرہ وعظہ اسموں کی حمد و صناب اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابِه و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و بارکات ربِ ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم سب کو ماہِ رمضان المبارک کے فیوز و برکات عطا کیے ہیں عشرہِ رحمت اور عشرہِ مغفرت سے فیض یاب ہو کر اب نعرِ جہنم سے آزادی کے عشرے میں انوار و تجلیات کے ہمراہ امتِ مسلمان کا کاربان آگے بڑھ رہا ہے میری دعا ہے خلقِ کائنات جلل جلالو ہوں ہم سب کو صحت و آفیت کے ساتھ ماہِ رمضان المبارک کا بقیہ حصہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی جو عبادات ہیں بطری کے حسن بجالانے کی توفیق عطا فرمائے صحت و آفیت کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان کو رخصت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگلے سال پھر فضل و کرم سے اس کی استقبال کی توفیق عطا فرمائے یقیناً رمضان المبارک کے سیام اور قیام کا مرحلہ خوشبخت انسانوں کو نصیب ہوتا ہے قرآنِ مجید برحانِ رشید کہ الفاظ و معنی سے ظاہر اور باطن کو منور کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں اللہ کے خالقِ کائنات جللہ جلالہ اپنے پسندیدہ بندوں کو قرآن سننے سنانے سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ بندہ ناچیز اس سال اٹیسمی مرتبہ قرآنِ مجید ترابی میں سنا رہا ہے سبحانہ اللہ اور ستائیس ماں فامدین کورس بھی اللہ کے فضل سے بڑے اہم موضوعات کے ساتھ جاری ہے ربِ ذوالجلال تکمیل کی توفیق عطا فرمائے تاجدار حل عطا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یوم شہادت کے موقع پر شان حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا یہ نیکاد کیا جا رہا ہے گزشتہ رات ہمارا جو موضوع تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مولا کہا جاتا ہے اس کے مطالب معنی اور اس کے جو مقاصد ہیں اس لحاظ سے تفصیلاً گفتگو رات کو فام دین کورس میں ہوئی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جن نفوس قدسیہ کو رب نے عروج عطا کیا عزت و عظمت کا بلند ترین مقام عطا کیا الممتاز ہستیوں میں ممتاز نام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نہو کا ہے آپ نے قرب رسالت میں نبوت کے زیر سایا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار تجلیات کے زیر سایا اپنے بچپن کا زمانہ گزارا اور ظاہر اور باطن کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم حکمت سے فیض یاب ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ایک طویل وقت امت کو فیضیاب کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا شمار ایسے آفتاب و مہتاب حضرات میں ہوتا ہے چونکہ آپ خلیفہ چارم ہیں تو اس بنیاد پر آپ کا زمانہ فیض دینے کے لحاظ سے باقی خلفہ راشدین سے زیادہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ جلد وصال ہو گیا امت ان سے مستفید ہوئی لیکن وہ وقت تھوڑا تھا جبکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جونکہ خلیفہ چہارم ہیں پہلے تین خلفہ کے زمانے میں بھی آپ کا علم حکمت کا آفتاب کائنات کو منور کرتا رہا مختلف مواقع پر جو امت کو رہنمائی کی ضرورت پڑی تو آپ کے علم نے تین خلفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد میں امت کو فیض یاب کیا اور پھر چوتھے مقام پر مجموعی طور پر آپ کے علوم اور آپ کو جو تصوف اور ولایت کے لحاظ سے بلند و بالا مقام دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے بھی امت کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بلخصوص تعبین کو بلند و بالا مقام آپ کی نسبت سے ملا ہمارے بڑی وجوہ کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو تقسیم کرنے میں ممتاز ہوئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں تبرانی موچم کبیر میں یہ حدیث موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت میں رکھی و ان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے میری اولاد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کی پشت میں رکھی یہ انفرادیت اور پوری کائنات میں جو سادات کی شکل میں بارش عبر و کرم کی برسی اور قیامت تک برسے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور میرے اہل بیت ہم جنتی درخت ہیں ٹینیا ہماری دنیا میں ہیں اور دنیا میں ٹینیا اس لیے پھیلائی گئی ہیں کہ دنیا والے ان ٹینیوں کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منفرد فیض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی نسبت سے کائنات میں تقسیم ہوا اور تقسیم ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی اس جہت کو بھی واضح کیا جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوما روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا مدینة العلم وعلي بابها کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے فمن اراد العلم فليأت الباب تو جسے علم چاہیے وہ دروازے کے پاس پہنچے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن اور آپ کی احادیث کی ترجمانی کے لحاظ سے حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالی عنہو کا جو کردار ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح فرمایا علم اور نصب یہ دو بڑے شرف جو ہیں ان ان کے لحاظ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو کا فیض منفرد فیض اس کا ذکر ان احادیث کے اندر موجود ہے آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں ایک عمومی طور پر آپ کے حق میں جو آیات نازل ہوئیں اور وہ احادیث جس پر اجماع ہے اتفاق ہے کہ فضائل مناقب کی جتنی احادیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو کی شان میں ہیں وہ انفرادیت بھی آپ ہی کا حصہ ہے آپ کے بیان اور شان کا دوسرا طریقہ آپ کی تعلیمات سے آپ کا تعرف ہے آپ کے خطبات سے آپ کا تعرف ہے اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے ذریعے سے آپ کو پہچاننا ہے جو کہ آپ کی شخصیت کا یہ وصف حدیث میں موجود ہے جو کئی بار ہم بیان کر چکے ہیں اور وہ ایک پل سرات کی حیثیت رکھتا ہے اِن نفیق مَاسَلَم مِن عیسیٰ اے علی تمہارے اندر ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے ایک وصف ایک خوبی ان کے لحاظ سے عوام میں تین دھڑے بن گئے دو جہنم میں گئے ایک کو جنت ملی تو تمہارے لحاظ سے بھی ایسا ہی علی میں دیکھ رہا ہوں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلام کے لحاظ سے تین دھڑے کیسے بنے احبت النصار و ابغدت اليہود کہ ان سے نصار یعنی کرسٹن جو ہیں انہوں نے پیار کا دعویٰ کیا مگر پیار میں شریعت کو ملحوز خاطر نہ رکھا اور مانتے مانتے وہ مان گئے جو رب نے ان کی شان بنائی نہیں تھی اور وہ شان ماننا کفر و شرک تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلام کو ماذا اللہ انہوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تو اس بنیاد پر جہنم میں چلے گئے وہ محبت کی وجہ سے کہ جو غیر شریع محبت اب غدت ال یہود یہود نے بغض رکھا حضرت عیسیٰ علیہ سلام کا یہاں تک کہ باہا تو امہ ہو آپ کی امی جان سیدہ مریم رضی اللہ تعالی انہا پر بھی یہود نے الزام لگا دیا یعنی بغض عیسیٰ میں آپ کے تو منکر ہوئے ہی آپ کی امی جان سیدہ مریم کے مقدس کردار پر راز کیا الزام لگانے کی کوشش تو یہ دونوں دھڑے جہنم میں چلے گئے ایک بغض کی وجہ سے اور دوسرا غیر شریع محبت کی وجہ سے جنت میں وہ گئے کہ جن کے سینے بغض عیسیٰ علیہ سلام سے خالی تھے اور وہ عیسیٰ علیہ سلام کا ہر وہ کمال مانتے تھے جو رب نے انہیں یہ آزمائش ہے کہ جو شان ہے وہ ضرور مانی جائے اور بغض نہ رکھا جائے لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ نے خصوصیت سے یوں کہا تو مولا علی رضی اللہ عنہ خود پھر فرماتے ہیں میرے بارے میں دو دھڑے مارے گئے ایک وہ جنہوں نے میرا بغض رکھا میری سچی شان نے بھی تسلیم نہ کی اور دوسرے وہ جنہوں نے مجھے وہ مانا جو رب نے مجھے بنایا نہیں تھا میری وہ شان اپنی طرف سے گھڑ کے بناتے رہے جو میری نہیں تھی اور انہوں نے میری طرف وہ شان منصوب کی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات اس لحاظ سے ہمارے لئے بڑی معامن اور مددگار ہیں کہ ہم ویسے مانیں جیسے قرآن و سنت نے ہمیں انہیں ماننے کا حکم دیا ہے آپ کے خطبات عقیدہ توحید و رسالت اور ہر ہر جہت کے اندر آپ کی جو تعلیمات ہیں امت کے لئے قیامت تک کے لئے مشہ لے راہ ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قرآن کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا وہ چند جملے میں آپ کے سامنے نزول قرآن کے مہینے میں پیش کر رہا ہوں اور یہ ہمیشہ کا ایک لنگر اور تبرک ہے مولا علی رضی اللہ تعالی نو کا اس سے یہ پتا چلے گا کہ جو علی والا ہو وہ قرآن سے کتنا پیار کرتا ہے اور قرآن کو کس قدر اپنے لئے مرشد اور رہنماء تسلیم کرتا ہے آپ نے فرما اعلمو انہ ذا القرآن هو الناس لوگو جانو یہ قرآن وہ ناس ہے اللذی لا یغشو قرآن نصیت کرتا ہے اور نصیت کرنے کے سیاس لا یغشو جو نصیت میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتا اس کی نصیت میں کبھی بھی کوئی کھوٹ نہیں ہو سکتی غش نہیں ہے وال حادی اللذی لا یدل قرآن وہ حادی ہے جو کبھی کسی کو گمرا نہیں کرتا ناس ہو نا اور حادی ہو نا یعنی کبھی تو ایسا نصیت والا ہوتا ہے کہ نصیت میں ہی کسی کو گمرا کر دیتا ہے اس کی نصیت سوفی صد نصیت نہیں ہوتی جنہ کہا قرآن وہ ناسے ہے جس کی نصیت میں کوئی کھوٹ نہیں اور قرآن وہ حادی ہے جو کبھی بھی کسی کو گمرا نہیں کرتا یک زیبو قرآن وہ بولنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا قرآن کے لحاظ سے وَمَا جَالَسَ هَازَ الْقُرْآنُ إِلَّا كَامَ أَنْهُ بِزْيَادَتٍ وَنُقْسَانٍ فرمائے یہ قرآن مَا جَالَسَ هَازَ الْقُرْآنَ آهَدٌ إِلَّا كَامَ أَنْهُ بِزْيَادَتٍ وَنُقْسَانٍ فرمائے قرآن مجید کے پاس جو بھی بیٹھے دو حال سے خالی نہیں رہتا اس کو اضافہ بھی ہوتا ہے اور اس کو نقصان بھی ہوتا ہے کیسے فرمائے زیادتن فِي هُدَا وَنُقْسَانُ مِنْهِمَا اس کی ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی بے خبری میں نقصان ہو جاتا ہے یعنی اس کی جہالت میں نقصان ہوتا ہے کہ جہالت کم ہو جاتی ہے مٹھتی ہے اور اس کو علم اور ہدایت کے لحاظ سے رب زلجلال اضافہ فرماتا ہے وَالَمُوا اَنَّهُ لَيْسَ أَلَىٰ أَحَدْ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةِ فرحہ لوگوں جان لو جس کے پاس قرآن ہو اسے کبھی بھوک نہیں آسکتی لَيْسَ أَلَىٰ أَحَدْ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةِ قرآن کسی کے پاس آ جائے اور پھر بھی اسے فاقے کیسا منا ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہر بندہ ہی دولت چاہتا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لحے عمل بندے کے مالدار غنی ہونے کا یہ ہے جتنا قرآن کے قریب ہوتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے رب زلجلال اس کو اتنا ہی مالا مال فرما دیتا ہے وَلَا لِأَهَدْ قَبْلَ الْقُرْآنِ فِي غِنَا رکھ قرآن کے بغیر کبھی کوئی غنی نہیں ہو سکتا قرآن آئے گا اس کے پاس تو پھر وہ غنی ہوگا فَاسْتَشْفُو مِنْ اَدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِينُ بِهِ عَلَا لَوَائِكُمْ فرما اپنی بیماریوں کا علاج قرآن سے جھونڈو اور اپنی سختیوں کا حل قرآن سے جھونڈو مشکلات کا حل قرآن سے جھونڈو فَإِنَّ فِيهِ شِفَا مِنْ اَكْبَرِ دَا فرما سب سے بڑی بیماری سے شفا قرآن کے ذریعے ہی ملتی ہے تو جو سب سے بڑی بیماری دور کر کے شفا دے دے چھوٹی بیماریاں کیوں نہیں دور کرے گا سب سے بڑی بیماری کیا ہے ہُوَ الْكُفْرُ وَالْنِفَاقُ وَالْغَيُ وَالْضَلَالِ کہ سب سے بڑی بیماری کفر ہے منافقت ہے گمراہی ہے رہا قرآن ان بیماریوں کو دور کر دیتا ہے تو جس قرآن سے اتنی بڑی محلق بیماریاں دور ہوتی ہیں عام چھوٹی بیماریاں دور کرنا تو اس قرآن کے عام خیوز و برکات ہیں جو انسان کو جسمانی بیماریوں سے بری کر دیتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے خطبات کے اندر جس چیز کو اجاگر کیا آج آج وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نام ان کی محبت کا لے کر بلکل ان کی اپوزٹ اور مخالف دندے کرتے ہیں البدایہ والنہائیہ میں آپ کا یہ فرمان موجود ہے آپ فرماتے ہیں وقتدو بحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگو فالو کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْحَدِ ایسا طریقہ کائنات میں اور کسی کا نہیں بندہ چاہتا ہے کہ میں اچھے طریقے پہ چلوں تو مولا علی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ سب سے اچھا طریقہ کسی نبی یا رسول کا طریقہ بھی اس طریقے کے اچھا نہیں ہو سکتا جو طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَسْتَنُوا بِسُنَّتِ ہی سننی بن کے رہو اور سنت پر پابندی کرو فَإِنَّهَا أَفْدَلُ السُنَن کہا تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں رب نے وہ سنت دی ہے جس سنت کی ہم پلہ کسی کی سنت نہیں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چونکہ طریقہ جتنا اللہ کے دربار میں مقبول ہوگا تو اس طریقے پر چلنے والے کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا تھوڑے وقت مل زیادہ منزل حاصل کر لے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ امت کتنی خوش نصیب ہے جنہیں حتمی طور پر قطی طور پر وہ طریقہ ملا جو خالق کائنات جللہ جلال جس طریقے کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے بڑے تھوڑے وقت میں بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور خالق کائنات جللہ جلال کے قرب میں پہنچتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ عقیدہ توحید بیان کرتے ہوئے کس قدر غیرت ایمانی کا اظہار کرتے ہیں ایک طرف تو آپ کی زندگی میں جب کچھ لوگوں نے آپ کو ماذ اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا آپ نے انہیں صرف جڑکی نہیں دی بلکہ آگ جلا کے انہیں جلا کے راکھ کیا کہ میں اللہ نہیں ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ میرے رب کی توحید ہے حتی بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں پاس ہوتا تو مولا علی کو یہ کام میں نہ کرنے دیتا کہ وہ ان لوگوں کو جو کفر کر رہے تھے انہیں آگ کی سزا دیتے لوگ قتل کر دیتے ان کو لیکن آگ میں جلانے میں نہ دیتا چونکہ شریعت میں آگ کا عذاب دینے کی اجازت نہیں کسی کو لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شوق توحید تھا وہ اتنا غالب آگیا کہ جب تک ان کو جو مجھے اللہ کہہ رہے ہیں میں جلاتا نہیں ہوں تو مجھے بندگی کا ذوق نہیں آرہا وہ کہہ رہے تھے کہ علی اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ ہیں وما یعذب بالنار اللہ رب النار آگ کا عذاب لئی دیتا ہے تم اللہ ہو ماذ اللہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک یہ واضح کیا کہ جو شان اللہ نے دی ہے بندے کو وہی بندے کے شایہ نشان ہے اور اللہ کی توحید کے لحاظ سے اور عقائد اسلامی کے لحاظ سے کسی طرح معمولی سی کوئی لگز اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی آپ تشریف فرماتے تو ایک یہودی آیا تاریخ الخلفاء کے اندر یہ ذکر ہے یہودی آیا اور اس نے سوال کیا تو ہر سوال ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے اور ہر سوال وہ بھی نہیں ہوتا کہ جو کرنا بھی صحیح ہو آج کا جو لبرل زمانہ ہے اور لوگ ذینی طور پر جو امریکہ کی ریلیجیس فریڈم ہے مذہبی آزادی میرے لفظوں میں فکری عوارہ گردی تو آج یہ بات کالجوں یونیورسٹیوں میں سوالات میں لوگ ذکر کرتے ہیں بلکہ گوجنا والا میں ہی چند سال پہلے وہ سوال ہوا تھا کالج کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس جہود دی آیا پوچھتا ہے متا کان ربنا علی یہ تو بتاؤ ہمارا رب کب بنا متا کان ربنا رب کب ہوا کان ربنا گوجنا والا میں وہ سوال ہوا تھا کہ ماذا اللہ بتاؤ رب کی عمر کیا ہے متا کان ربنا یہ یہ یہودی نے پوچھا فَتْمَعْعَرَ وَجْحُ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِب رضی اللہ عنہ آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا وَقَالَ لَمْ يَكُن فَقَانَ اور تم یہ پوچھ رہے ہو کہ رب کب تھا فرمائے کب بھی نہیں تھا رب پھر بھی تھا لَمْ يَكُن فَقَانَ لَمْ يَكُن فَقَانَ فرمائے ابھی کون ہی نہیں تھا وہ تھا یعنی عربی زبان کا کون جس کا مطلب ہوتا ہے ہونا کائلات میں سے کسی چیز کا کانا وَلَا كَيْلُونَ کَانا بِلَا كَيْفٍ کَانا اِن قَتَال اَتِلْغَایَاتُ دُونَ فَهُوَ غَایَتُ کُلِ غَایَ اب یہ عربی الفاظ ہے جن میں ہر لفظ کا ایک مستقل خطبہ ہے کہ مولا علی کیا سمجھا رہے تھے فرمایا کہ توحید کے لحاظ سے سوال کرنا بھی بڑا معنی رکھتا ہے کہ تمہیں یہی پتہ نہیں کہ پوچھنا اللہ کے بارے میں ہے کہ بندے کے بارے میں پوچھنا خالق کے بارے میں ہے کہ مخلوق کے بارے میں ہے یہ جو سوال متا سے تم نے کیا یہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوال اس طرح ہوتا ہے کہ کون کب پیدا ہوا کون کب حافظ بنا یا انبیاء کب آئے کون کب نبی بنا تو تم اللہ کے بارے میں بھی اسی طرح سوال کر رہے ہو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا جواب اس انداز کا تھا اس یہودی نے فورا کلمہ اسلام قبول کر لیا اور عقید توحید جو اسلام کے اندر ہے اس عقید توحید کے مطابق اپنے آپ کو جہنم سے نکال کے جنت کا وارث بنا لیا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ یہ فضائل صحابہ رضی اللہ عنہ میں امام احمد بن حنبل نے یہ لکھا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کو خلق کائنات جل جلال ہو نے یہ عظمت و شان عطا کی آپ ہر تقریر سے پہلے ہر تقریر سے پہلے یعنی جب بھی خطبہ دیتے تھے تو ایک بات مجمع سے کرتے تھے اور یہ بھی آج آپ کے خصوصی موضوع کا لنگر ہے حالت روزہ میں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ہوں کس چیز کو اتنی اہمیت دیتے تھے تین سو ستتر صفحہ فضائل صحابہ جو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے جلد نمبر ایک ان الحارس قال کان علی رضی اللہ تعالی انہو اذا سائد المنبر سلم کہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہو جب بھی گفتگو کرتے ہوئے ممبر پہ رون کا فروز ہوتے تو لوگوں کو سلام کہتے سلام یہ کہنے کے بعد آپ یہ ارشاد فرماتے یا ایوہ الناس ما قلت لکم قال اللہ او قال رسول اللہ صل اللہ علی و سلم او فی کتاب اللہ فَتْعَلْ لَكُوْ بِهِ یہ خطیبوں کا بھی ایک پورا زابطہ ہے آپ تقریر کرتے تو سب سے پہلے آپ فرماتے میں اپنی گفتگو میں جو بات اللہ کی نسبت سے کروں کہ رب نے یہ فرمایا ہے یا جو بات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کروں کہ اللہ کے رسول علیہ سلام نے یہ فرما یا ہے اور تیسرے نمبر پر جو بات میں اس انداز میں کروں کہ یہ قرآن میں آیا ہے یہ تین چیزیں ذکر کی کہ جو میری گفتگو کے اندر تم سنو کہ میں نے حوالہ دیا ہے بات کرنے سے پہلے کہ یہ فرمان ہے کس کا میں نے کہا کال اللہ اللہ نے فرما یا میں نے کہا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے فرما یا میں نے یہ کہا کہ کفی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ہے قرآن میں ہے مہینے جب کہ دیا گفتگو میں کال اللہ میں نے کہ دیا جب کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جب میں نے قرآن کے حوالے سے کہا کہ قرآن میں ہے تو اس کے بعد تمہیں شک نہیں رہنا چاہئے کیوں فرما میں وہ خطیب ہوں فَوَلَّاهِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَائِ فَتَخْتَفَنِ اتَّعِرْ اَوْ تَحْوِی بِي اَرْرِحِ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اَحَبُّ وَإِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْزِ بَالَلَّهِ فرمایا کہ آسمان سے گر کے زمین پر میں پڑوں اور میرا ڈھانچا میرے جسم کے چیتھڑے پرندے اٹھا کے لے جائیں اس کے یہ چھوٹی بات ہے میرے نزدیک اور رب کی طرف اس بات کی نسبت کرنا جو رب نے کی نہ ہو اور میں کہوں رب نے فرمایا ہے علی سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا آسمان سے یعنی بطور فرض یہ بتایا کہ وہ کتنا بڑا بہانک منظر ہے اور مشکل کام ہے دس فٹ سے نیچے کسی کو گرائے جائے وہ کتنا معاملہ سکت ہے آسمان سے زمین پر گرائے جانا اور اس کے بعد پرندے بوٹیاں اٹھا کے لے جائیں یا ذرات ہوایں اڑا کے لے جائیں یہ بات میرے نزدیک چھوٹی بات ہے اور یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ بات نہ نکلی ہو اور میں کہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا لوگوں جب میں کہہ دیتا ہوں رب نے فرمایا تو میں تب ہی کہتا ہوں جب میں سوفی صد یقین رکھتا ہوں جب میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تب ہی کہتا ہوں جب مجھے سوفی صد سے بھی زیادہ یقین ہوتا ہے اور جب میں کہتا ہوں کہ قرآن میں ہے کتاب میں ہے تو میں اس وقت ہی کہتا ہوں جب مجھے حد درجے کا اس پر یقین ہوتا ہے اب وہ مدینہ العلم کے باب اور خلافت راشدہ کے تاجدار جن کے بارے میں خلفاء راشدین کے بارے میں تو خود میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما علیکم بسنت و سنت الخلفاء راشدین کہ تجھ پر میری سنت بھی لازم ہے میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لازم کیے گئے امت پر کہ آپ خلفاء میں سے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا جب میں یہ کہوں قلتو لکم من تلقائ نفسی میں اپنی طرف سے جب کوئی بات کروں اس میں میں یہ نہ حوالہ دوں کہ اللہ نے کہا ہے یہ حوالہ نہ دوں کہ اللہ کے رسول علیہ سلام نے کہا ہے اللہ نے فرمایا ہے یا قرآن میں یہ نہ کہوں بلکہ میں اپنی طرف سے کہوں فراجعونی اس میں تم میری طرف رجوع کر سکتے ہو مجھ سے آگے تفصیل پوچھ سکتے ہو اس میں تمہیں کوئی بس بس ہو تو اپنا نکال سکتے ہو فراجعونی حالانکہ آپ کا فرمان کتنا مستند ہوگا کتنا اثنٹک اور حتمی ہوگا کس قدر رشت و ہدایت کا منبع ہوگا لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو تدریج ہے دلیل کی اس کو واضح کرتے اور خطاب اور خطبے کا جو حق ہے اس کو واضح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا پھر بھی اگرچہ میں اتنا نواز آ گیا دربار رسالت سے کہ میرے ایک ایک لفظ میں علوم کے دریا بہنا شروع ہو جائیں لیکن لوگو یاد رکھنا کلام علی کلام علی ہے کلام نبی کلام نبی ہے یعنی آپ کے اب ہمارے لیے تو ادلہ میں دلیل ہے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امت کے وہ محسن جنہوں نے پانچ لاکھ مسائل قرآن سنت سے حل کر امت کو دیئے جنہوں نے امت میں کتاب لکھنے کا طریقہ متعرف کروایا اس شریعت کے علم کو سب سے پہلے جس نے کمپائل کیا مدون کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کا جس وقت علم و حکمت کا بورڈ یعنی ایک ہزار رکن تھے جس میں اور ایک ہزار کے اندر آج اگر پوری کائنات کا سب سے بڑا عالم دونڈا جائے اس میں بھی یہ شرطیں موجود نہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ کے ریسرچ بورڈ کا سب سے چھوٹا رکن بن سکے مجتحد اس ریسرچ بورڈ میں تھے امام اعظم ابو حنیفہ طریقہ بتا رہے تھے اس لیے امام مالک نے موت تعلقی حدیث کی پہلی کتاب تو طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ کا اختیار کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ابو جعفر منصور کے پاس شکایت پہنچی جیسے یہ بادشاہوں کے پاس اہل حق کی شکایتیں لگانے والے ہوتے ہی ہیں ابو جعفر منصور کے پاس شکایت پہنچی کہ امام ابو حنیفہ دین بدل رہے ہیں تو آپ نے طلب کر لیا امام ابو حنیفہ کو ابو جعفر منصور نے کہ تم دین بدل رہے ہو آپ نے فرمانے انما اعمل اولا بکتاب اللہ سم بسنة رسول اللہ صلی اللہ اللہ سم باقضیت الخلفاء الراشدین سم باقضیت بقیت السحابہ سم آقیس جو آج بھی کچھ غیر مقلد وہہبی بات کر جاتے ہیں امام صاحب کے بارے میں امام صاحب سے پوچھا ابو جعفر منصور نے سنہ فقہ بنا آپ نے فرمایا ہاں تو جو نے کہا کس طرح تم کیسے کر رہے ہو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں مسئلہ کا حل قرآن سے دیکھتا ہوں اگر وہاں واضح لفظوں میں نہ ہو تو پھر حدیث سے دیکھتا ہوں اگر واضح لفظوں میں نہ ہو تو میں پھر خلفاء راشدین کے فیصلے دیکھتا ہوں اگر وہاں بھی نہ ہو تو میں باقی صحابہ کے فیصلے دیکھتا ہوں اور وہاں بھی نہ ہو تو پھر میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹھ کے قیاس کرتا ہوں تو یعنی امام اعظم ابو حنیفہ جیشہ بندہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ مولا علی اگرچہ اپنے لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ قول علی ہے اس میں تم سوال کر سکتے ہو مجھ پہ لیکن بعد والو تمہارے لیے قول علی بھی حجت ہے اور قول علی بھی دلیل ہے چونکہ خلفاء راشدین کے جو فیصلے ہیں وہ عام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مقدم ہیں اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ ہر تقریر سے پہلے لوگوں کو یہ افر کر دیتے تھے اور یہ ہدایت دیتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ تقریر کرنا یہ نہیں کہ کس سے کہانیاں بتا کے اس میں حوالہ دینا پڑتا ہے کہ جو پیش کر رہا ہوں میں آپ کہہ رہا ہوں یا اللہ فرمارا ہے اور پھر جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کے پاس ایک علیدہ قرآن ہے یعنی کچھ انپڑ بندے وہ تو شانی ان کی بڑی ہے عام پیروں کے مرید خام خام کرامتیں بنائے ہوتے ہیں اپنے پیروں کی اپنے لیڈروں کی ہمیں خود اس بات کا سامنا ہے تو یہ مشہور ہو گیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اور قرآن ہے اس واسطے ان کا علم زیادہ ان کے پاس ایک اور قرآن ہے تو آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا اور آپ نے جو جواب دیا وہ صحیح بخاری شریف میں ہے آپ نے فرمایا قرآن صرف ایک ہی ہے دو قرآن نہیں کہ اللہ کے رسول علی السلام نے باقی امت کو اکٹھا دیا اور علی کو ایک علی دیا ہو یعنی جو روافظ کا نظریہ ہے آپ نے اس کا رد کیا قرآن صرف ایک ہے جو دوسرے صحابہ کو آتا ہے وہ علی کو بھی آتا ہے کوئی ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہاں فرمایا فام اللہ کی شان ہے جسے قرآن کا جتنا زیادہ آتا فرما دے فرما قرآن دوسرا نہیں ہے فام رب ذو جلال اپنے فضل سے جتنا چاہتا ہے کسی کو دے دیتا ہے اب ہم مثلا ایک آیت بمشکل ترجمہ جانے یا اس سے دو چار مسئلے جانے اور امام اعظم ابو حنیفہ اسی آیت سے ہزار مسئلہ نکالیں اور مولا علی اگر بسم اللہ کی باقی تفسیر لکھنے لگیں تو کائنات کے اونٹ اٹھا نہ سکیں تو وہ اپنا ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا فہم ہے فرمایا اس کے سوا میرے پاس ایک ورکہ ہے جو میں نے تلوار کے نیام میں رکھا ہوا ہے اس پر میرے نبی علیہ السلام کی تین حدیثیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی تقریر کے آغاز سے پہلے لوگوں کو متوجہ کرتے تھے کہ بات سننی ہے تو اس بات کو دیکھنا بھی ہے اور یہ آج بھی ہمارے لئے ضروری ہے اور اللہ کا فضل اہل سنت اس پر قائم ہیں دوسری طرف سے ساری بات ہی ہے کہ آواز آئی کس کی آئی کب آئی کیوں آئی کس کو آئی یہ پتہ ہی نہیں اور سارا دین اسی پہ گھڑا ہوا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ علی والا قرآن کی سنتا ہے علی والا اللہ کے رسول اللہ السلام کے فرمان کی سنتا ہے اور یہ جو آپ کا خطبہ تھا اس میں ایک جملہ آپ ہمیشہ بولتے تھے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں اور علی والے کو وہ ہمیشہ بولتے رہنا چاہئے وہ کیا ہے ہر خطبے میں تقریر شروع کرتے ہوئے یہ باتیں کر کے پھر خیر حاضی الامت بعد نبی ابو بکر تقریر شروع ہو رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر رسول لو مجمع والو اس امت میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ رہو دلال لوگ آخر کوئی وجہ تھی تو اس کا اظہار کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ کہیں کوئی بیماری نہ پھیلے کسی اصلاح کے پیش نظر یعنی ہر خطبے میں ممبر پہ بیٹھے ہیں ہم دو صلاح کے بعد یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وَمِمْبَادِ عبی بکر عمر عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرا نمبر بھی اپنا نہیں بتاتے تھے اور اس کے لحاظ سے اللہ اصلح بما اصلح تبھی الخلفاء الراشدین یعنی یہ آج ان کے شان کے موضوع میں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ اپنی تقریر میں ہمیشہ یہ ذکر کرتے تھے کوئی یہ بھی کہا دیکھو آج شان علی تھی یہ پھر بھی بات صدیق اکبر کی کر گئے ہیں درمیان میں تو میں اس لیے کر گیا ہوں کہ میرا علی کر گیا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس خطبے کا احتمام کرتے تھے اور اصل جو تعلیمات ہیں مثلا ہم مسجد میں رمضان ہے قرآن ہے ترابی ہے اب یہ سننے کبرا اس کے اندر ہماری مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نسبت ہے وہ نسبت دن رات بولتی ہے کیونکہ اس نسبت کے پیچھے بھنگ نہیں دین کا رنگ ہے کتاب السلات سننے کبرا جلد نمبر چار اسم ہے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان آیا تو آپ نے سارے قاری اکٹھے کر لیے قاری سارے اکٹھے ہو جاؤ رمضان میں عام نمازوں کی علاوہ ایک اور جماعت بھی کرانی ہوتی ہے یعنی نماز پنجگانہ کے علاوہ ایک اور چماعت بھی کرانی ہوتی ہے کس نماز کی کتنی رکتیں فرمایا اشرین رکتن بیس رکتیں یعنی قرآن کو اکٹھا کر کے کہا نے ترابی پڑھانی ہے اور پڑھانی بیس رکت ہے اشرین رکتن اشرین جتنی تو عربی عام لوگوں کو بھی آتی ہے عمرے پہ گئے وہ بھی اتنی سیکھی آتے ہیں اشرین رکتن بیس رکت آٹھ رکت کی جائے ولادت ہندوستان کا شہر بٹالہ ہے اور بیس رکت میں تک آٹھ رکت ترابی ترابی تو سنے نہیں ہے یہ محمد حسین بٹالوی عجیب مخلوق ہے جو کہتا ہے کہ ترابی آٹھ رکت ہوتی ہے اس نے رد میں وہ کتاب لکھی میرے پاس وہ موجود ہے اگلے دن جو ترابی کا موجود تھا اس میں ہم نے اس کا حوالہ پیش کیا ہم خوش بتائی کہ علی والے ترابی والے ہوتے ہیں یہ جو ابتلاع رمضان میں آیا ہے وہ ایس او پیز اور وہ سوشل ڈسٹینس جسے ہم نے پہلے دن مسترد کیا تو ایک فرقے نے اپنا بیان دیا کہ ہمیں منظور ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے چونکہ اس طرح ہوتی نہیں ہم نے پڑھنی نہیں ہم جمع بھی نہیں پڑھیں گے ہم ترابی بھی نہیں پڑھیں گے روافظ کا بقائدہ اخبارات میں چھپا وہ ترابی کے دشمن ہیں لیکن مولا علی تو ترابی کو لازم کرتے ہیں بلکہ جو مین جماعت تھی کاری صاحب کو کہا تم نے بیس رکعت پڑھانی ہیں وَكَانَ عَلِيُّن رضی اللہ تعالی عنہ یو تیرو بہم وطروں کی جماعت آپ کراتے تھے یہ ظاہر ہے کہ فرضوں کی بھی آپ نے کرائی پھر کاری صاحب نے بیس رکعت ترابی پڑھائیں پھر وطروں کی جماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرائی تو رضا مجتباہ میں جماعت سننے والوں ان لفظوں سے بھی شان علی بیان ہوتی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل و کمالات میں قرآن کی آیات لفظ مولا لفظ ولی اہل بیعت تطہیر یہ ساری شانے اہل سنت و جماعت دل و جان سے مانتے ہیں مگر یہ بات یاد رکھیں یہ جتنے لفظ ہیں ان کا دوسرے ٹولے نے معنی علیدہ گڑا ہوا ہے مثلا لفظ ولی ہے لفظ ولی کا مطلب ان کے نزدی خلیفہ بلا فصل ہے یعنی جب وہ کہتے علی ولی اللہ تو مطلب کیا ہے کہ ولی بمانہ متولی ولی اہد امت کے امور کا مالک تو یاد رکھنا ہم مولا علی کو ولی مانتے ہیں ولیوں کا سردار مانتے ہیں مگر ولی بول کے خیانت نہیں کرتے کہ بولیں لفظ ولی اور مراد خلیفہ بلا فصل لیں ہم ولیوں کا سردار مانتے ہیں خلیفہ چار مانتے ہیں اسی گوجرہ والا میں میں نے دس پندرہ سال پہلے ایک رکشے کے پیچھے فلیکس دیکھا کے لکھا تھا صرف اللہ ہی مولا ہے اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں تو یہ ہے پل سرات خوارج لفظ مولا بھی نہیں مان رہے علی کے بارے میں کہ علی کو مولا نہ کہو اور روافظ مولا کو ہی خلیفہ بلا فضل بنا رہے ہیں یا مولا سے مطلب اللہ تک کا لے رہے ہیں اور درمیان میں ہیں اہل سنت وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علی اسلام فرماتے ہیں من کنتو مولا ہو فالی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے چونکہ فإن اللہ ہوا مولا ہو وجبریل وصالح المومنین رب خور فرماتا ہے تو پھر اور کسی کو کیا ہے اللہ فرماتا ہے میرے نبی علی اسلام کا مولا اللہ ہے جبریل ہیں وصالح المومنین نیک مسلمان بھی مولا ہیں اٹھائیس میں پارے میں نیک مسلمان بھی مولا ہیں تو علی تو وہ مولا ہیں جو کروڑوں مولا کے مولا ہیں من کنتو مولا ہو حدیث جو میں تمہید میں پڑھی اس کی روشنی سے تم نظارہ کر سکتے ہو حق پہ کون ہے گمرا حق کون ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا بغز والا یہ کہتا نظر آئے گا علی کو مولا نہ کہو وہ ایک ٹولا دوسرا وہ مولا کہکے وہ مانے گا مولا علی کو جو رب نے انہیں بنایا نہیں تو کتنے روافظ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ مولا ایک ہی چیز ہے جب مولا ہے تو معذلہ اللہ بھی ہے اور کتابی طور پر ان کے لکھا ہوا ہے یعنی یہ تو غیر کتابی عام جو طبقہ ہے ان کا مولا سے اللہ مراد لینا ان کے نزدیک معمولی سی بات ہے کہ جب مولا ہے تو پھر اللہ بھی ہے اتنا آگے سب خود پڑھ جاتے ہیں معذللہ جو کی کفر شرک کا ہے مگر کتابی طور پر انہوں نے مولا میں ہر جگہ یہ لکھا کہ مولا سے مراد ہے خلیفہ بلا فضل یعنی وہ جب علی مولا کہہ رہے ہوتے ہیں تو خلیفہ بلا فضل مراد لے رہے ہوتے ہیں اور اگر یہ شان ان کی ہوتی تو خدا کی قسم ہم سب سے پہلے اس پر اعلان کرتے یہ ایسا نہیں کہ صرف ایک غیر حقیقی شان ان کی طرف منصوب کی جا رہی ہے نہیں اس میں جرم یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر پر غصب کا الزام لگایا جا رہا ہے یعنی جب یہ کوئی کہتا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے تو مطلب کیا بنا کہ خلافت ان کی تھی تو باقی تینوں نے چھینی اور سارے صحابہ جنہوں نے بیعت کی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر انہوں نے بھی علی کا حق چھی ماز اللہ تو وہ صحابہ جنہیں قرآن کہتا ہے اولائک ہم الصادقون اے ٹو زیڈ سارے سچے ہیں تو یہ ان سارے سچوں پر کتنا بڑا الزام ہے کہ سارے سچوں نے تو کہا خود مولا علی نے کہا کہ میرا نمبر چوتھا ہے اور یہ کہتے خلیفہ بلا فصل ہے تو اس بنیاد پر یعنی اتنا بڑا الزام جو ہے وہ لگایا جاتا ہے تو اب لفظ تو ایک ہی ہے اس میں فیصلہ ہے حق پر کون ہے اور اس میں دعوت ہے آج جمعہ کا دن ہے رمضان ہے کہ جو غلطی پہ ہے وہ توبہ کرے نہیں علی مابود نہیں علی مولا ہے مگر خلیفہ بلا فصل نہیں علی مولا ہے کس معنے میں مولا بمانا محب مولا بمانا مددگار اور ناصر اور یہ مومن کی شان ہے اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے یعنی جب رب زل جلال نے کفار کو جھنجھوڑا حالانکہ خود دی روزانہ ان کو کھلاتا پھلاتا ہے تو کہا سنو میں رب سارے جہانوں کا ہوں مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہوں چھبیس ماں پرائے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ اب یہ نہیں کہ یہ کوئی کہے کہ یہ تو تنگ نظر اتنے ہیں کہ رب کے لحاظ سے بھی آگئی حدیں بناتے پھرتے ہیں یعنی رب الوحیت اور مولا کے تلفز کے لحاظ سے کہ کافروں کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ ان کا مولا ہی نہیں ہے صرف چھبیس ماں پارا ہے کھلاتا سب کو ہے پیدا اسی نے سب کو کیا ہے ہر گھڑی سب کو دے رہا ہے مگر کہتا ہے اَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ لا کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے نا کافرین کا ترجمہ بھی آتا ہے لَهُمْ اَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھبیس ماں پارا اور قَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا اللَّهِ ایمان وَلُوْكَ مَوْلَا اب یہ ہے لذتِ ایمان کہ رب کا قرآن کہتا ہے کافروں تمہارا ایک مولا بھی نہیں ہے لَا مولا نقرات اختنفی ہے تمہارا ایک مولا بھی نہیں ہے اے ہندو سکھو وہ پرستو پارسیو مجوسیو تمہارا ایک مولا بھی نہیں ہے اور مسلمان کون ہیں رہ مسلمان وہ ہیں جن کی لاکھوں کروڑوں مولا ہیں اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے خدا ایک ہے مگر مولا مسلمانوں کے کروڑوں ہیں فَإِنَّ اللَّهَا هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ قرآن یہ کہہ رہا ہے تو کیا شان ہے مسلمان تیری اللہ کافروں کو کہتا ہے تمہارا ایک مولا بھی نہیں ہے باز آ جاؤ اس صف میں آؤ جن کے مولا نے ان کے کروڑوں مولا بنائے ہوئے ہیں یہ ہوتا ہے مسلمان ہونا زَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَا مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُونَ تو یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ لفظ سن کے اس کا مطلب بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے دوسرے واردات کہاں سے کر رہے ہیں وہ ولی کہہ کر بھی خلافت بلا فصل ان کی کتابوں میں انما ولیوکم اللہ ورسولہ والذین آمَنُوا یہ آیت جو ہے انما ولیوکم اللہ ورسولہ والذین آمَنُوا پہلے نمبر پہ ولی تو اللہ ہے ولیوکم اللہ ورسولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمَنُوا یہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حالتِ رکو میں اپنی انگوٹھی صدقہ کر دی تھی اور یہ آیت نازل ہوئی ہم وہ ساری جہاد اگرچہ واللہ دین آمنو جمع کا سیگاہ ہے اور مولا علی ایک ہیں مگر پھر بھی اہل حق یہ آیت مولا علی کی شان میں مانتے ہیں مگر ولی ہیں خلیفہ بلا فصل تو نہیں ولی ہیں اب وہ کہتے ہیں دیکھو وہ تینی تو مقام ہیں سب سے پہلے اللہ پھر ورسولہ دوسرا تیسرا واللہ دین آمن تو اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی یعنی اس لفظ ولی سے واللہ دین آمن اب دیکھو تھوڑی سی بھی اگر انسان کو سینس ہو تو آیت بتا رہی ہے کہ لفظ ولی بولا کئی ذاتوں پہ جا رہا ہے اور اس نے خود موین کر دیا ہے کہ یہاں مطلب کیا ہے اے مسلمانوں تمہارا ولی اللہ ہے یعنی مدد کا محبت کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سال مومنین جماعت صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہ یا معین حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں اب ان کا جو معنی ہے اگر وہ فٹ کر کے ترجمہ کریں تو سب سے پہلے ولی کا مطلب اگر امیر المومنین لینا ہے تو ہوگا انما ولی اکم اللہ بے شک تمہارا امیر المومنین اللہ ہے ماذا اللہ تمہارا امیر المومنین اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تھوڑا سا بھی جس کو سینس ہو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اللہ ہے اللہ کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کروڑا شانے ہیں مگر امیر المومنین ہونا آپ کے غلاموں کی شان ہے آپ کی نہیں آپ تو اس سے ورا ورا ہے تو جس لفظ سے وہ چاہتے ہیں کہ لفظ جو کہ قرآن میں آیا ہے اور آگے اپنی طرف اس کے ساتھ معنی اٹیچ کر کے اس قرآن کی آیات احادیث اور اس کے مقابلے میں ایک انہوں نے اپنا غلط نظریہ کھڑا کر رکھا ہے اور ہمارے ہاں میں یار کچھ لوگوں کا یہ ہے سب کا نہیں کچھ کا یہ ہے وہ کہیں گے اگر وہ ازان میں علی و ولی اللہ کہتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے ولی تو علی ہے علی ولی ہے تو وہ ازان میں پڑھ لیں کوئی بات نہیں حالانکہ ان کے بڑوں نے ازان میں ان لفظوں کی نفی کیا ہے ان کی اپنی کتابوں میں میں اراک میں پڑھتا رہا ہوں میں نے اراک میں کربلا میں نجف میں سامرہ میں بڑے بڑے مراکز میں ان کی ازان سنی لیکن وہاں یہ لفظ نہیں بولے جاتے تھے اس زمانے میں اب کا پتہ نہیں کہ اب کیا صورتحال ہے اب ولی اللہ ہم تو ہر سانس میں علی ولی کہیں ولی ولی کہیں علی علی کہیں مگر جو لفظ ولی سے قرآن کے مقابلے میں مفہوم نکالنا چاہے تو اس کا تو رد کرنا ضروری ہے تاکہ سادہ لو مسلمان گمرانہ ہوں اور جو پردے میں گالی دے رہا ہے اللہ اللہ سپیکر لگا کے صحابہ کو اسے حیاء دلائی جائے یہ رمضان سے پہلے اعلی ایتھارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری تھے وہ میری ایک تقریر کی وجہ سے ان پر قیامت آئی ہوئی تھی روافظ پر میرے خلاف جلس جلوس اور کیا کیا کر رہے تھے تو میں نے اعلی ایتھارٹی کو کہا کہ ان سب کو میرے سامنے لے آؤ صرف قرآن پڑھیں گے اگر میں نے بات قرآن سے بہر کی ہے تو پھر میرے پتلے جلالے اور اگر میں نے بات قرآن سے کی ہے تو یہ قرآن سے بغاوت کیوں کرتے ہیں ان پر ایف گئی آر کٹو دو سو پچانوے سی کی کہ جو لفظ اللہ نے بولا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بولا ہے یہ اس لفظ کی وجہ سے میرے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو اس موقع پر ہم نے انہیں کہا کہ ہم تو اتنے امن والے ہیں بلکہ کچھ تو امن کے معنی میں سست بھی ہیں یعنی امن امن میں کچھ سست بھی ہیں کچھ بے خبر بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ہم حق اپنا مانگی نہیں رہے اگر ہم مانگیں تو پھر ان کو بیٹھاؤ ہمارے ساتھ تقسیم کر لے ہم نے کس گلی میں کس چوک میں کس چھڑک پر کس شہرہ پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے خلاف معاذ اللہ اشارہ تن کنایہ تن کوئی بات کی ہو میں نے کہ ہماری زبانیں جل جائیں اور دل اگر اس میں حب علی نہ ہو تو یہ کتوں کے سامنے پھینکنے کے لئے ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے مگر ہم مظلوم کتنے ہیں کہ یہ ٹولا ہر محلے میں تقریبا یعنی جہاں جہاں وہ ہیں سپیکر لگا کر پانچ وقت یعطین خلافہ راشدین کو گالی دیتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو غاسم کہتے ہیں تو کہاں ہیں تمہاری جنسیاں کہاں ہیں تمہارے ادارے یہ ملک قرآن میں بنا ہے اور قرآن صدیق اکبر کی صداق پہ ہے تو یہ اس صدیق اکبر کو سپیکر لگا کے جہاں صرف ان کا ایک گھر ہے دو گھر ہیں صفیکر لگا کے یہ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے ہیں خائن ہونے کا غاسد ہونے کا حضرت عمر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیر صحابہ پر انہوں نے کہاں کہاں لگاتے ہیں میں نے کہاں یہ جو اذان میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب پوچھ عام ہے پنجدن کے اور زبانیں ہیں ان کی تعریف کے لیے مگر یہ جو سپیکر لگا کر ان کو گالیاں دیتے ہیں جن کی صداقت پہ قرآن سچا ہے کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے جمع ہوا تھا اگر ان کا کردار میں کوئی کجی ہوتی تو پھر قرآن کیسے سہی ہے اس بنیاد پر میں نے کہا یہ ان کو بلا کے کہو ہمارے ساتھ بات کر لیں ہم پہ جہاں پبندی لگواتے ہیں لگوائیں ہم پہلے کچھ نہیں کہتے چونکہ ہم تو کہہ سکتے ہی نہیں ان نفو سے کچھ سیا کے خلاف ان کی تو شان ہمارا عنوان ہے لیکن یہ خود آگئے ہیں لو آپ اپنے دام میں سیاد آگیا ان سے محاسبہ کرو ہر گلی سے سپیکر اترواؤ ان کا ہر محلے سے یہ تبرہ تو تنہائی میں بھی کفر ہے اور یہ سپیکر لگا کرتے پھر رہے اور پھر انہیں ہم پہ اعتراض ہے کہ ہم نے یہ تقریر کیوں کیونکہ جو قرآن میں ہے جو سنت میں ہے تو اس بنیاد ہم ہیں اس ملک کی غالب اکسریت ہم نے ملک بنایا ہمارے اندر جذبہ ہے اس کو بچانے کا ہم افرہ تفری نہیں چاہتے لیکن ہم مظلوم بڑے ہیں اور ادارے نوٹ کرے کبھی سبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے ہماری مسجد ہماری عبادت نماز اور تراویح اس کے اندر مداخلت کی گئی سوشل ڈسٹینس کی بیدت چودہ شدیوں میں نہیں تھی دین کے اندر ایک فتنہ ڈالا گیا ہم نے تو پہلے دن ہی مسترد کر دیا لیکن بات اصل یہ ہے ادھر ماتم کی بھی اجازت ادھر مسجد بھی بن ادھر تبروں کے جلوس ادھر قرآن کی تلاوت پہ بندی کہ جس مسجد میں ویسے پانچ سو فڑ سکتے ہیں اب دور دور کھڑا کر صرف دس پندرہ بیس پچاس یا لوگ اسی جنسے کے جگہ ہی نہیں ہے وہاں پر جانے نہیں دیتے چھوڑ دے خدا کی کشم یہ ملک مسجد کے فیض سے بنا ہے مسجد سے تحریک نہ اٹھتی تو کوئی پاکستان نہیں بنا سکتا تھا یہ پاکستان مدرسہ کا فیض ہے مسجد کا فیض ہے خان کا کا فیض ہے اور آج انہی پہ ساری پبندیاں لگائی جا رہی ہیں تو کمران ہمارے سبر کا امتحان نہ لے مسجد میں باہر کتنی سلطلت ہے جہاں تم عللے تللے کر رہے ہو ہمیں تو وہ بھی دل ملامت کرتا ہے کہ جو ایوان قرآن کے لئے بنا تھا اس میں کیسے نمونے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تو ایوان میں جو صفحے غلط ہیں اس پر اعتراض تھا یہ آ کے مسجد کی صفحے سیدھی کرنے لگے ہیں صفحے سیدھی کرنے والی ہیں ایوان کی پارلی میٹ کی جہاں قرآن کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا اور الٹا چور کو تو وال کو ڈانٹے وہ آ کے صفحے مسجد کسی بھی شکرنا شروع ہو گئے ارے یہ دار کفر نہیں دار الاسلام ہے یہ پاکستان ہے حکمران یہ بات نوٹ رکھیں چونکہ جو بھی ہم نے اس سے کی ہے یہ ممبر گواہ ہے جو بھی تھا جس نے جو بھی کیا اسی وقت ہمارا جو دین کی طرف سے ہماری ڈیوٹی تھی ہم نے فورا اعلان کیا اور یہ ان کے لئے بھی اور ان سے بعد کے لئے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں سوچ کے حکمرانی کیا کرو یہ رووے زمین پر ایک ہی ملک ہے کہ جہاں للو پنجو نہیں مجھے عرب کے باق ذروں کی قسم مجھے بلاد حرمین کے ایک ایک ذرے کی قسم یعنی انوار و تجلیات کے لحاظ سے مگر بات ہو رہی ہے سٹیٹ اور موجودہ حکومتوں کی پوری دنیا میں کوئی ملک اس وقت جو اپنے اپنے ملک کہلاتے ہیں ایسا نہیں جو بحثیت سٹیٹ موجودہ اپنے تارف میں پاکستان جیسا ہو کیوں میں ابھی بتاتا ہوں کوئی جواب نہیں دے سکتا سعودی مملکت ہاں اس جگہ پہ ہے جہاں قرآن اترا وہای آئی مگر یہ حکومت جب بن رہی تھی تو یہ نہیں تھا کہ قرآن کی بیس پہ حکومت بنے گی سلطنت بنے گی وہاں ایک خاندان کی حکومت تھی ادھر تین صدیوں میں بیس لاکھ مسلمان شہید ہوئے کہ قرآن کی حکومت ہوگی چلو مزید آسان کر دیتا ہوں آج تک کسی میڈیا پر کسی اخبار پہ کسی جگہ سعودی عرب کے کسی کونے میں مجھے کوئی ایک جلوس ان کے نیشنل دیکھا ایک نعرہ دکھا دو کہ جہاں یہ ہو کہ سعودی عرب کا مطلب کیا لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خدا کی قسم تم نہیں نکھا سکتے پاکستان کے حکمران سعودی عرب نہیں یہ پاکستان ہے جس میں ہر بچہ کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا یہ کوئی عام سی بات آخر آخر انہی کے باپ دادا تھے نا کہ جو شہید ہو کہ پاکستان کی مسجد بنا گئے وہ بیس لاکھ شہیدوں کی نسل ہی تو ہے تو حکمرانی کرنے والوں دیکھو کن کے نمہندہ بنے ہوئے ہو خدا کی قسم میدان معاشر میں بھی اس بات کے بھی نمبر ملیں گے کہ فرش تو یہ وہ بندہ ہے جو اس سلطنت میں رہتا تھا جس کا نظریہ نہیں پاکستان ہے پاکستان میں جینا پاکستان میں بسنا اور پاکستان کی ساری عظمت یہ خیرات ہے مدینہ منورہ کی اور کعبہ طلعہ کی مگر روی زمین پر وہ سلطنت جو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کی تھی سعودی سلطنت وہ نہیں ہے وہ سلطنت جو سرکار نے قیم کی تھی اگر اس نظریہ پر کسی نے ملک بنایا ہے تو وہ ہمارے آقابر ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے اس واسطے ہمارے دین میں مداخلت نہ کریں ہماری نماز میں مداخلت نہ کریں ہماری مسجد میں مداخلت نہ کریں ہمارے تعلیمی نساب میں بنایا ہے اس واسطے پھونک پھونک کے سوچ سوچ کے قدم رکھتے ہیں مگر ہمیں ایسا بھی نہ سمجھو کہ جو کرتے جاؤ ہم انشاءاللہ رب نے وقت دیا تو تمہاری اسمبلی کی صفحے سیدھی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے اور یاد رکھیں چونکہ ستائیس وافہ میں دین کورس جاری ہے ایک تو توحید ٹی وی سے جنہوں نے نہیں سنا وہ سارے اسباق سنیں مزید آگے دوستوں تک پہنچائیں چونکہ ایک ایک سبق میں بیش یوں سوالوں کے جواب اور اندھیروں کے مقابلے میں سویرے کا احتمام ہے اور انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ ہماری ستائیس سالانہ فامدین کانفرنس کا انشاءاللہ یہ فامدین کورس کہیں چوتھا ہو رہا ہے کہیں ساتھوہ ہو رہا ہے کہیں دسوہ ہو رہا ہے یہ مسجد رضا مجتباع سے شروع ہونے والا ستائیس ہو رہا ہے بٹی میرے جھال اور کہاں کہاں تک یہ پہنچا تو یہ ہم دیکھو تعاون کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ کہ ہم کسی حال میں یہ کانفرنس منقد نہیں کر رہے ہیں حالانکہ ہم نے ہر حال میں حال میں ہی کی ہے اور اس بار انشاءاللہ اگلے جمعہ کو جمعہ کے وقت اس کی بھی دعوت آپ دور دراز تک پہنچائیں اور اپنا صدقہ فطر بھی ادا کریں روزوں کی قبولیت کے لحاظ سے جس نے ابھی تک سستی کی ہے تو آخری اشرا تو کم مز کم ضرور پوری دل جمع کے ساتھ عبادت میں گزارے تاک راتوں کا احتمام اور اعتقاف اور دیگر ساری جو عمال شالعہ ہیں میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے